موسیقی ہمارے ساتھ رضا اکیڈمی کے ہیڈ سید نوری صاحب ہیں یہاں پہ ایک پروگرام چل رہا ہے مفتی آزم ہند سے متعلق کیا پروگرام ہے اور مفتی آزم ہند کو لے کر بہت سی باتیں لوگوں کے بیچ میں ہیں ان کے کریکٹر کو لے کر ان کے تقویے کو لے کر ان کی پرہزگاری کو لے کر ایک معاملہ ان کا ہمیشہ ہی ان کی مریدین اور باقی تمام لوگوں کے بیچ بھی چرجہ کا سبب رہتا ہے وہ یہ کہ جب وہ حج پر گئے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ فوٹو نہیں کھیچوائیں گے تب اس وقت کی پردان منطرین اندرہ گاندی کو اس میں مداخلت کرنی پڑی تھی اور آپ بینا پاسپورٹ پر فوٹو لگے حج پر گئے تھے جب وہ وہاں سے حج سے واپس آئے تھے تو سعید نوری صاحب کے پاس ایک بہت مشہور قصہ ہے اس زمانے کا جب وہ ممبئی لوٹے تھے اس وقت کیا ہوا تھا اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم سعید نوری صاحب سے جانتے ہیں آج ایک اہم دن ہے 135 مفتی آزم ہن کا یوم ملادت ہے تو اس موقع پر یہاں کیا پروگرام کراتے ہیں ہمارے حضرت حضور مفتی آزم حضرت مولانا مصطفی رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج 135 یوم ملادت ہے اور آج یہاں پر برلی شریف میں خان کا ایرزویہ میں اور نوری مہمان خانے میں اور اسلامی انٹر کالج میں مولانا منانا ذا خان صاحب کے یہاں پر کئی مقامات پر آج حضور مفتی آزم کا یوم ملادت بڑی شان و شوقت کے ساتھ منائے جا رہا ہے اور حضور مفتی آزم کی بڑی شان تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقبولیت عطا فرمائی تھی اس کا اندازہ نہیں لگائے جا سکتا ہے کیونکہ میں خود حضور مفتی آزم ساتھ بمبئی سے آج حضور مفتی آزم کا میں نے سفر کیا ہے میرا بچپنا تھا مجھ کو یاد ہے کہ اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ بمبئی سے ہم لوگ بائی روڈ آج حضور مفتی آزم جا رہے تھے تو جس مقام پر وہ تشریف فرما ہوتے تھے جنگل میں اس زمانے میں کون وغیرہ راستے میں رہتے تھے تو کون پر رکھتے تھے ہم لوگ اور وہاں پر حضرت کو وضوح وغیرہ کرواتے تھے تو وہاں جنگل میں بھی کیسے لوگ آج آجاتے تھے اور حضور مفتی آزم کو بھیر رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی پرکشش شخصیت بنائی تھی کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور مرجع خلائق تھے مرجع تھے وہ مخلوق خدا ان کو دیکھتی تھی تو ان کے طرف دوڑنے لگتی تھی اور خاص طور سے بمبئی میں ہم لوگوں پر ہمارے خاندان پر حضرت کا بڑا کرم رہا اور جب مدینہ طیبہ حضرت تشریف لے گئے حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے اور جب وہاں سے سن انیس سو اکتر میں حضرت حج فرمایا جب یہ آخری حج تھا حضرت کا جب واپس تشریف لائے تو بمبئی کے بڑے بڑے لوگوں نے اچھا وہ وہی حج تھا نا کہ جب وہ بنا پار ہوئی ہاں جاتے وقت بھی یہ ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ فوٹو کھچوا ہو کہ میں حج کے لئے نہیں جاؤں گا اور اکثر یہاں پر بھی جب علالت کے زمانے میں بھی حضرت سے کوئی بولتا دعا کروانے کے لئے حضرت کے خادمی تھے بابو ہائی وہ عرض کرتے ہیں حضور ان کے لئے دعا فرما دے کہ حج بیت اللہ ان کو نصیب ہو تو اس وقت بھی حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تبارک پتالہ ان کو ہم کو حرمائن شریفین کی حاضری نصیب فرمائے بغیر فوٹو کے اس وقت بھی یہ دعا فرماتے تھے کہ حاضری نصیب ہو مگر بغیر فوٹو کے تو یہ اکثر والا جو حج ہے یہ وہی حج ہے کہ اس میں اس زمانے میں فوٹو کی ضرورت پڑتی تھی پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی تھی اور حج کمیٹی خود پاسپورٹ بناتی تھی یہ انٹرنیشنل پاسپورٹ اس وقت اچھے اس میں یہ معاملہ اندرہ گاندی تک خود گیا تھا ہے یا انہوں نے خود اس پر مناخت کی تھی نہیں یعنی ان کو یہ بات معلوم ہی ان کو آگاہ کروائے گیا کہ ہمارے حضرت جانوں وہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کے نظرے فوٹو جو ہے وہ حرام ہے ناجائز ہے اور وہ یہ فوٹو کھشوا کر وہاں پر نہیں جانا چاہتے ہیں تو کچھ ان لوگوں نے وہاں تک بات پہنچایا ان تک اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں پر حج ہاؤس میں حج کمیٹی میں جو آرڈر دکھیا اور اس کے بعد پھر حضرت کا پاسپورٹ بنا بیغر فوٹو کے دونوں حکومت کے معاہدہ ہوگا وہاں پر ان کو بھی راضی کروائے گیا ہے سعودی عرب تو وہاں پر وہ راضی ہوئے یہاں پر ان کا آرڈر تھا کہ ان کے ملک کے وزیر آدم جب بول رہی ہے تو وہاں سے یہ ہوا تو سمجھئے کہ ماشاءاللہ وہ حضرت کا اکتر والا حج تھا جو بیغر فوٹو کے ہوا جب وہاں سے واپسی بھی حضرت کی تو بمبئی کے بڑے بڑے لو لینے کے لیے گئے اور حضرت جب حج کے لیے گئے تھے تو بمبئی میں جھولا میدان سے چھے گھوڑے کی بگھی میں حضرت کا جلوس نکلا تھا اور بیلٹ پیر تک حضرت اس میں تشریف لے گئے تھے بہت حجوم تھا اس طریقے سے شاید ہی کوئی حج کے لیے گیا ہو کہ چھے گھوڑے کی بگھی ہے اور حجوم ہے حضرت اس طریقے سے ہاتھ پھیلا کر حضرت کو میٹھنا پڑا تھا لوگ دس بوسی کر رہے تھے حضرت کے ہاتھ میں ورم آ گیا تھا اتنی دیر تک حضرت کو اس طریقے سے بیٹھنا پڑا تھا اور پھر حضرت جب وہاں پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد یہ ہوا کہ بلٹ پر آ گیا ہے تو میں میرا بھجپنا تھا میں حضرت کی بگھی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور نعرے لگا رہا تھا اس کے بعد پھر جب میں بگھی میں حاضر ہوا یاد ہے الحمدللہ خوب یاد ہے الحمدللہ جب میں بگھی کے اندر آیا سب لوگ مسافہ کر رہے تھے میں بھی حاضر ہوا میں نے حضرت کے دس بوسی کیا قدم بوسی کیا تو حضرت نے میرا دونی اس طریقے سر پر ایسے پکڑا حضرت نے اور میری پیشانی پر حضرت نے موساد کیا الحمدللہ رب العالمین تو یہ جاتے وقت ہوا اور وہاں پر دور پیا اس وقت بلٹ پیر میں اندر جانے کا قرائے تھا رسید ملتی تھی ٹکٹ مگر اتنا حجوم تھا کہ ان لوگوں نے دروازہ کھول دیا اور کسی سے کوئی ٹکٹ ٹکٹ نہیں بغیر ٹکٹ کے ہزاروں لوگ بلٹ پیر کے اندر گئے اور جب وہاں سے واپسی ہوئی حضرت کی تو اس وقت بھی بہت حجوم تھا جلوس کے شکل میں حضرت گئے تھے اور جلوس کے شکل میں واپس ہم لوگ لے کر آئے بھمبے کے مسلمانوں نے بہت شاندار طریقے سے حضرت کا استقبال کیا تھا تو یہ ہوا کہ وہاں پر لوگوں کے اندر یہ ہونے لگا کہ حضرت میرے ہاں قیام کریں گے حضرت میرے ہاں قیام کریں گے بڑے بڑے لوگ تھے اس کے اندر ہمارے تایا خلیل احمد رضوی ہم لوگ سب جائنٹ فیملی تو یہ ہوا کہ اب حضرت ہی سے پوچھ لیا جائے جہاں پر حضرت فرمائے وہاں پر حضرت کا قیام ہو جائے آپ لوگ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں بحث مبحثہ نہ کریں حضرت پر چھوڑ دیں تو یہ ہوا کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا قیام ہوں تو آپ جہاں فرمائیں وہاں پر آپ کا قیام ہوں فرمائیں میں خلیل بھائی کیا رہوں گا اور پھر ہمارے حضرت نے قیام فرمایا تو اتنی کرم فرمائی تھی ہمارے گھر میں الحمدللہ آج بھی کوئی پریشانی کوئی مسئبت آتی ہے تو ہم اپنے پیر مشیدی کو یاد کرتے ہیں کہ وہ سادہ مجاز اور زیادہ تر جو اگر ہم درگالہ حضرت کی بات کریں تو جتنی بھی شخصیت رہی ان میں اگر سب سے زیادہ کسی کی سادگی کی مثال دی جاتی ہے کسی کی پریزگاری کی مثال دی جاتی ہے یا حضرت کے بات تو ان کے یہ چھوٹے شہدہ دیکھئے بمبئی میں ایک صاحب غریب شخص تھے حضرت کے مرید تھے انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضور میرے گھر آپ تشریف لائیں حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آوں گا اس کے بعد جو لوگ فلاں دین آوں گا اس طرف جانا ہے تو میں فلاں دین آوں گا تو جب وہاں پر تشریف لائے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ فلاں صاحب کیا چلنا ہے وہ غریب آدمی جھوپڑ پٹی کے رہنے والے بارش کا زمانہ جانے میں تکلیف تو یہ ہوا کہ ایسے ہی حضرت کو وہ ان کا گھر تو پیشے رہ گیا تو ٹال دیا جائے گا تو یہ ہوا کہ بہت تاخیر ہو گئی رات میں وہ آدمی اپنے گھر میں جو کچھ بھی اس کے پاس کیلہ مصنبی جو کچھ بھی حضرت کے ناشتے کا انتظام کر سکتا تو چھوٹا موٹا اس نے درسترخان بچھایا اور اس پر لاکے وہ تمام چیزیں رکھ دیا رکھنے کے بعد وہ انتظار کر رہا تھا کہ حضرت ابھی آئیں گے ابھی آئیں گے اس کے بیوی اس کے گھر والے بولیں کہ اب اتنی رات ہو گئی حضرت تشیب نہیں لائیں گی اس نے مرنی حضرت تو مجھ سے وعدہ فرمائے حضرت ضرور تشیب آئیں گے اور اس کے بعد اس نے درسترخان پر جو پھل وغیرے جو کچھ بھی تھا اس پر ایک کپڑا ڈال دیا اب دور نکل گئے تو یہ حضرت فرمائے کہ ان کے ہاں چلنا تھا ارے حضور وہ تو ان کا گھر پیچھے رہ گیا ہے جلال فرمائے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے آنے کا اور آپ لوگ وہاں پر مجھ کو جانے نہیں دے رہے ہیں گاڑی پلٹائی میں ان کے ہاں جاؤں ہوں وہ غریب آدمی یعنی لوگ جو ساتھ میں تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایک راستہ اتنا پانی اس میں تھا کیچڑ تھا وہ سب حضرت اپنا جببہ اور پجامہ سمال کر کسی طریقے سے اس کے گھر پہنچے وہ جو چھوٹا گھر تھا جھوپڑا تھا وہ وہاں پر دری بچھا کے لیٹ گیا تھا اور سامان رکھا ہوا تھا کہ حضرت نے وعدہ فرمایا ضرور تشریف لائیں گی رات کو نہیں معلوم کتنا بچا تھا دروازہ کھٹ کھٹ آئے گیا وہ باہر آیا خوش ہو گیا کہ اللہ اکبر اتنی رات میں حضرت میرے یہاں تشریف لائے تو حضرت کے ہاں پر یہ تھا کہ امیر غریب فقیر یہ نہیں دیکھا جاتا بلکہ غریبوں کی دل جوئی زیادہ ہوتی تھی وہ جو بولتے تھے ان کے طرف آنا جانا ان کے لئے دعا کرنا ان پر شفقت کرنا تو یہ سمجھئے کہ پھر حضرت نے ان کے ہاں پر گئے اتنی رات میں حضرت نے ان کی دعوت قبول کی ان کے لئے دعا خیر فرمایا کھانے پینی کے معاملے میں یہاں پر مجھ کو یاد ہے برلی شریف حضرت کے علالت کے زمانے میں برابر ہم لوگوں کا آنا جانا تھا عشاء کے نماز ہو چکی تھی حضرت اپنے مکان میں جا رہے تھے تو جیسے مکان میں پیر رکھا ایسے سیدھی طرف دیکھا فرمایا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے تو انہوں نے کہا کہ حضور میں شہر کھا ہوں فرمایا جلال میں کہ شہر کے ہو تو کیا ہوا کھانے کا وقت ہو گیا کھانا کھا بھی جائیے تو مہمار نوازی ایسی ہوتی تھی ہم لوگ آتے تھے تو گھر سے جو کھانا ہوتا چائے تک ہوتل میں نہیں پیسکتے تھے پیرانیمہ صاحبہ اس قدر خیال فرماتی تھے اور جاتے تھے تو ناشتہ ملتا تھا اور دس روپیا پیرانیمہ صاحبہ خود دیتی تھی کہ یہ سور خرج کے لئے تو یعنی وہ حضور مفتی آدم کے معاملات اور پیرانیمہ صاحبہ کے معاملات وہ ایسے تھے کہ آج بھی جو ان کے عدیدار کیا ہے جو ان کی زیارت کیا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ان کی شفقت تھی کیا محبت تھی اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر مرید ان کا یہ سمجھتا تھا کہ حضور مفتی آدم اس کو زیادہ چاہتے ہیں یہ ان کی کرامت تھی الحمدلہ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو یہ اسلامی مہنے کا آخری مہنہ ہے اب اس کے بعد جو مہنہ آئے گا وہ محرم کا مہنہ آئے گا اور چودہ سو سنٹالیس ہجری میں یعنی پانچ ستمبر دو ہزار پچیس کو حضور کو دنیا میں تشریف لائے ہوئے پندرہ سو سال ہو جائیں گے تو یہ محرم کا جو نیا سال آ رہا ہے ہم رضا اکیڈمی کی طرف سے اور تحریک ملاد کی طرف سے یہ پورے دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کریں گے کہ درود جمعہ جو جمعہ کی نماز کے بعد سو مرتبے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود پاک مدینہ طیبہ کے طرف روح کر کے سو مرتبے جمعہ کے دن یہ درود جمعہ پڑھیں آلہ حضرت نے اس کے بڑے فوائد بتائے ہیں کہ یہ پڑھنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا نظہ آسان ہوگی حضور کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی تو میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے آج اپنے مرشد کی ویورادت کے دن کہ یہ ذلحج کا آخری مہینہ ہے محرم سے نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آپ اس جمعہ سے ہی درود جمعہ کی کسرت کریں اور عورتیں گھر میں بھی اس کو پڑھیں کہ اس کے جو فوائد ہیں اس مرد اور عورت دونوں کو حاصل ہو ابھی آپ نے رضا اکیڈمی ممبائی کے بانی سعید نوری صاحب کو سنا اگر ہم دیکھیں تو مفتی آدم ہن کے ایک نہیں جانے کتنے قصے ہیں کہ جو ختم نہیں ہوں گے اور نہ سننے والوں میں اس کی لذت ختم ہوگی اگر بریلی کی بات کریں تو آپ جب بٹوارے کا دور تھا اور بہت ہی سخت دور تھا تب یہ علاقہ جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں جہاں درگالہ حضرت اور مفتی آدم ہند کی درگاہ بھی موجود ہے یہاں لوگوں نے بہت آپ سے اصرار کیا کہ آپ کہیں اور چلے جائیے لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اور پھر تمام لوگ اکھٹا ہو کر جو غیر مسلم تھے ان کے پاس آئے اور یہ یقین دلایا کہ آپ ہمارے ہیں ہمارے بیچ ہی رہیں گے